موسیقی 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 صاحب ہے کہ شایئے میں لنڈن پہنچے ٹیم کے پیچھے پیچھے محسن نکوی صاحب بھی ہوتے ہیں آئیلنڈ بھی چلے گئے تھے کہ لنڈن میں بھی تھے میر لنڈن صادق خان سے ملے پاکستان میں جو بردانوی ہائی کمیشنر تھے جین میریٹ ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ٹیم کو سپورٹ کرنے کا ہے سب سے درخواست ہے کہ چار ہفتے ذرا ٹیم پر تنقید کرنا بند کر دیں ٹیم کو سپورٹ کریں اور کل محسن نکوی صاحب کہ ہم پچھلی کئی دہائیوں سے یہی رویہ رکھیں میں کچھ ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے بچھلے آپ کہتے ہیں تو ایک بار پھر تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کرے آج کا میچ اچھا ہو اور پاکستان کی ٹیم اچھے ریزلٹس لے کر آئے دوسری جانب میں آپ سیاسی امور پہ اتار چڑھاؤ جاری ہے اور کچھ دلچسپ خبریں ہیں کچھ خوفناگمی ہیں خطرناگمی ہیں افسوسناگمی ہیں ان سب پہ ہم بات کرتے ہیں تجدیہ بھی لیتے ہیں آج کی بڑی خبر بات یا جو بھی تنقید ہے وہ اپنی جگہ ہے تحریک انصاف اداروں پر تنقید کے نشتر چلائے جا رہی ہے اس کے لیے جو بانی تحریک انصاف ہے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال ہو رہا ہے چند دن قبل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انیس سو اکتر اور موجودہ حالات کا موازنہ کیا گیا یا ویسے میڈیا میں پہلی دفعہ ہائلائٹ ہو رہا ہے تحریک انصاف اکثر یہ کرتی رہتی ہے ہم نے دیکھا ہے آف این آن یہ بات ہوتی رہتی ہے پھر پی ٹی آئی کے چیرمن جو بیریسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے اس کی نفیقی اور وضاعت دی کہ بانی پی ٹی آئی کا جو کا ان ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ایسی جیسے وہ نو میڈ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا جی نہ انہوں نے یہ مواد دیکھا ہے اور نہ باقیت چیزیں دیکھی ہیں باقی مزید انہوں نے کہا کہ ہم انیس سو اکتر سے موازنہ سیاسی تناظر میں کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بات سیاسی تناظر میں کہی تھی انیس سو اکتر کے حوالے سے ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہی تھی دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے خیر جو تحریک انصاف کے رانوما ہیں بانی تحریک انصاف کے رہائی کے دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت اور دوسری جانب نواز شریف صاحب مسلم لیک نون کی باگ دور سنبھال چکے ہیں ان کے صدر بننے کے بعد نون لیکی سیاست میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے کتنی حرکت آ رہی ہے ہم مسلسل اس پر تجزیہ کر رہے ہیں اور نظر بھی رکھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی مختلف ایکٹیوٹیز کی اوپر کہ وہ پولٹیکلی کیسے سرگرم نظر آتے ہیں دوسری جانب پی ڈی ایم کے فارمر پی ڈی ایم کے سربراہ اور موجودہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سم ہاؤ شریک کار بولانا فضل الرحمان ہے تحریک انصاف کے درمیان اور ان کے درمیان یہ جو سیاسی محبت ہوئی ہے جو افیر ہوا ہے پولٹیکل افیر اس کا کیا نتیجہ ہوگا کیا بریک اپ ہوگا یا ریلیشنشپ لمبا چلے گا اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے فیل بک بھی ہے وامیر علیہ السلام صاحب بیورو چیف اسلامباد اور سینئر صاحب ہی ان سے ذرا رائے لیتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ساری صورتحال کو لے کر آمیر علیہ السلام صاحب بہت شکریہ سب بخیر صورتحال بہت شکریہ آپ کے سامنے بہت شکریہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو ذرا تجزیہ میں نواز شریف صاحب نے جو صدارت سنبھالی ہے پارٹی کی کیونکہ آپ سے ہماری بات نہیں ہوئی تو میں چاہتا ہوں اس سے ذرا سٹارٹ کر لیں کیا ایکسپیک کرتے ہیں آپ اور بطور تجزیہ کار کیا تفویز کرتے ہیں کیا بہتر رہے گا جس سے وہ ری گین کریں ایک سرٹن جو کیپٹالائزڈ ایک ووٹر بینک تھا یا ووٹ بینک تھا جو کچھ حد تک جس کو ہرٹ کیا تھا تحریک انصاف نے پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے ہی جیتو یا ہاروں ہمیں تم سے پیار ہے درائی رگرکٹ ہمیں بھی پیار ہے اور ہمیں ہماری ٹیم بھی پیاری ہے لیکن یہ جیتو یا ہارو پیار تب ہے جب آپ کھیل کے ہاریں یا کھیل کے جیت جائیں True جب آپ جو گرتے ہیں کہ میدان میں آنے کے لیے نہیں آئے تھے تب کوئی پیار ہو نہیں سکتا اور کسی کو بھی نہیں ہوتا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے لیکن یہ تب بھی ہے کہ جب آپ میدان میں ڈٹ کے کھیلیں پھر نتیجہ تو کسی ایک ٹیم کے حق میں آ سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور یہی بات ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے ہے کہ آپ میدان میں رہیں اپنا قردار ادا کریں پاکستان کے خلاف نہ جائیں پاکستانی داروں پہ تحمد نہ لگائیں جو بات آپ نے سٹارٹ کی یعنی نواز شریف کیونکہ اگلے اسے میں آ جائیں گے تحمد پہ بھی نواز شریف کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی طور پہ ان کے لیے ایک آخری چانس اس طرح کہہ سکتے ہیں ویسے تو وہ اپنی پارٹی کے دوسری رفعہ صدر بنے ہیں کہ جنرل مشرف نے جب اس ملک پہ قبضہ کیا تھا تب بھی پارٹی کیسے دارت لے لی گئی تھی راجت افلک چیئرمن بنے تھے اور جعوید حاشمی تائم مقام صدر بنے تھے تب وہ جب واپس آئے تھے تو تب صدر بنے تھے اور اب پھر صدر بنے ہیں جو انہوں نے کل میٹنگ کی اور اس کے اندر تمام اپنی پارٹی کی ٹاپ براس کو بٹھایا جس میں بشمول پرائم منسٹر بھی تھے چیف منسٹر بھی کہ بھئی پولٹیکل بیانیاں آپ کا کیا ہے اصل بات کوئی ایشیوز میں تو ووٹ پاکستان میں پڑے نہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہاں پہ ٹھیک تھا کہ بس انہوں نے امریکہ کا بیانیاں بیچا عمران خان نے وہ بگیا چورن ڈالا کے اب انہوں نے برت اختیار کر لی اور تازہ انہوں نے سب کچھ جنرل باجبہ پہ ڈال دیا اکیلے پہ لیکن چونکہ ان کا معاملہ پبلک میں چلا گیا پبلک میں وہ سپورٹ بن گئی نواز شریف آئے انہوں نے بہت ٹائم لگایا اپنے ٹکٹس دینے میں جلسوں پہ کم توجہ دی جس کا نتیجہ ایک بہت بھاری اکثریت نہ ملنا بنا وہ مل کے ایک والیشن میں آئے پنجاب میں ان کی سادہ اکثریت بن گئی اب ظاہرہ کہ مہنگائی کا جن جو باہر نکلا تھا وہ ایک سال میں بیس پرسنٹ کم ہوا چالیس سے وہ بیس سے نیچے آ گیا یعنی نصف کم ہوئی مہنگائی لیکن آئی ایم ایف کا خطرہ اور پیکچ دونوں سرپے منڈل آ رہے ہیں ہر چیز کو پھر مہنگا ہونا ہے جی ایس ٹی ہر چیز پہ لگنا ہے ہم 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 کیسے نکلیں گے میٹنگز ہیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی سیاستدان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ عوام پہ بوجھ ڈالے لیکن جب عمران خان صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک امت جاری ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ تھوڑا بجدی کیس پٹرول صاحب پہ سبسیڈی دی اور دنیا کو ناراض کیا اور اپنے لیے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی پاکستان کی قیمت پہ میری نظر میں اور وہ پھر بھگتا پی ڈی ایم میں ظاہرہ حکومت نہ لیتے الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو دونوں کو بین بین فائدہ ہوتا کہ ایک طرف عمران خان کھڑے تھے دوسرے پی ایم 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 کھڑے ہوتے ہیں یہ تو مہنگائی بغیرہ ہے اس میں تو یہ ٹائم ٹیکنگ یہ ایکسٹرنل نہیں ہے نہیں یہ ایکسٹرنل نہیں ہے یہ ہمارا ڈومسٹک ہے مہنگائی ہونا میں پارٹی کے پوائنٹ آف یو سے بات کرو میرا سوال اگلا پارٹی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے آپ نے جعوید ہاشوی صاحب کی ہمیں یاد کرا دی پھر ساد مجھے چودری نصار یاد آگئے پھر مجھے شاہد خاکان اباسی یاد آگئے مفتہ یاد آگئے زبیر عمر یاد آگئے اور تھوڑے سے ساد رفیق بھی یاد آگئے پارٹی پالیسیز اور جو قانون سازی موجودہ پارٹی کر رہی ہے اس سے یہ رانما جو مرکزی رانما ہیں جن کا جب وفاداروں کے اندر ذکر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب خود ذکر کرتے ہیں شاہد خاکان کا مفتہ کا اور دیگر کا بھی جو میں نے نام لیا چودری نصار علی خان کا وہ پارٹی پالیسی سے اگری نہ کرتے ہوئے مختلف مواقع کی اوپر پارٹی کے ساتھ نہیں رہے تو کیا نواز شریف صاحب جس طرح خود واپس آئیں بہت عرصے کے بعد بطور صدر ان رانماوں کے حوالے سے یا جن نقاط کی اوپر ان کا اختلاف تھا ان کی اوپر بھی ری تھنگ کریں گے کہ کہاں انہوں نے ان کو لوس کیا یا کچھ ایسی باتیں ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پارٹی جس ڈائریکشن پر اس وقت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے اور ایسی چلے گی کیا یہ نا اس طرح بھاگے جیسے فواد چودری کی بھاگے تھے یہ ہر بندہ اپنی مرضی سے آزاد ہے چودری نصار علی خان کا اختلاف ہوا اور وہ شاید حکان عباسی کی کابینہ میں نہیں آئے تھا ایک منٹ میں نے آپ کو جب چونکہ آپ مثالیں دینے پہ آیا تو آپ کو سمجھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے شاید کا کان عباسی کو وزیراعظم بنایا وہ تب تک راضی تھے نفتہ اسماعیل وزیر خزانہ تھے تب تک راضی تھے جب انہیں وزیراعظم نہیں بنایا ان کے اصولی اختلافات سامنے آنے لگ گئے شاید کان عباسی کے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا یہ تو حقی میرا تھا حالانکہ اس وقت چودر نسار علی خان کو بھی وزیراعظم بنایا جا سکتا تھا ذہن میں رکھیں اس بات کو جب شاید خاکان کو بنایا تھا خاج عاصف کو بنایا جا سکتا تھا رانہ تنویر کو بنایا جا سکتا تھا بہت سینئر لوٹ موجود تھی ان میں سے ایک کچھ چنا گیا اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنی پارٹی کے لیے لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ اب پارٹی کے ساتھ نہیں چلتے نفتہ اسماعیل اسحاگڈار لڑائی شروع ہوئی انہوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ تو میری بڑی حتک ہوئی حالانکہ وہ جیتے بھی نہیں تھے ان کو لائیا گیا ان کو دونوں دفعہ آئین کی اس شک کے تحت وزیر خزانہ بنایا گیا جس میں میمبر اسمبلی ہوئے بغیر چھ ماہ آپ وزیر خزانہ رہ سکتے ہیں یہ پارٹی تھی ان کی خدمات تھی ان کو استعمال کیا گیا انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں بس اب یہ تو میرا رائٹ تھا اور وہ دونوں الگ ہو گئے اور نئی پارٹی کے لیے شاید خان عباسی چیف الیکشن کمیشنر سے مل کے کاغذات بھی لا چکے ہوئے ہیں یہ نواز شریف کا ذرہ تھا کہ وہ عمران خان کو بھی عمران خان صاحب کہہ کے پکارتے ہیں اور جو دو ساتھی چلے گئے ان کی خدمات کو انہوں نے گردانہ بتایا کہ ہاں یہ میرے ساتھ ابتلاہ میں تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص خود پارٹی چھوڑ کے جانا چاہے مریم نواز نے ان کو بلا کے وہاں بٹھایا جہاں وہ خود بیٹھی تھی عزت دی تھی شاید خان عباسی کو کہ وہ کسی صورت میں نہ آٹھیں لیکن چونکہ وہ دل پہ بات لے چونکے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ان کے اپنے عدوار میں بھی ہوتی رہیں جس میں وہ وزیر بھی رہے ایم اینے بھی رہے آپ یہ کہہ رہے کہ مسئلہ صرف اس لیڈرشپ کا تھا مسئلہ پارٹی پالیسی میں تھا خاجہ ساتھ بھی تو ابھی یہ جو امیب کا قانون اکروف ہوا ہے خاجہ ساتھ اس میں بھی تو اختلاف ان کا بھی تو ہے اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بات بھی کرتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں اور پارٹی سہتی بھی ہے اگر چودری نسار علی خان جو سب سے سینئر سہتدان تھے نواز شیف کے ساتھ وہ اختلاف پارٹی کے اندر کرتے تھے وہ انڈیا کے اوپر خود بولتے تھے فورن آفس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جس لائن پہ پارٹی چل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تبدیلی اس میں سچ نہیں آئے گی چاہیے سینئر آنما ہے یا نہیں ہے پارٹی لائن یہی رہے گی اوکے ہم ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا شکریہ موضوعات اور بھی ہیں میرے پاس تھوڑا سا آگے آئیے یہ جو تحریک انصاف اس وقت دعویدار نظر آتی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ہمارے ملک میں جب بھی ایسی صورتحال ایسی ضرور ہے جس سے لگتا اور اس خدشے کا ازار شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے اپنی جو پارٹی کی جو میٹنگ کی اس کے اندر تو ورس جو ٹیک آن دار وہ ہواوں کا رخ بدلے گا سامنے آ جائے گا لیکن دل دل تو چاہتا ہے نا بندے گا کہ لیڈر باہر آ جائے اس پہ تو کوئی سی کے بیان نہیں ہے کہ پارٹی کے سارے لوگوں کی یہی رائے ہیں وہ فکرین کی رائے یہی ہیں کہ بھئی کسی نے ساری عمر تو جیل میں نہیں رہنا ہوتا نہ نواز شریف کے دو دفعہ اس طرح جانے کے بعد کسی کا خیال تھا کہ وہ آئیں گے وہ آگئے عمران خان سیاست میں رہیں تو سب کچھ ممکن ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جب وہ اور ان کی پارٹی پاکستان کی فوج پر حملہ ور ہوتی ہے پہلے نو مئی کو اس کے اندر تعداد بیانیاں سامنے آتی ہیں پھر بنگلہ دیش کے نام کے اوپر عمران خان صاحب کے ٹوٹر سے ایکس سے ایک میسج آتا ہے کہ رپورٹ پڑیں اور وہ بقیدہ فوج کو متون کیا جاتا ہے پھر پی ٹی آئی کا آفیشل میڈیا یہی کرتا ہے ان کے ٹرول ہینڈلر سارا یہ کام کرتے ہیں تو تین دن بعد ان کو خیال آتا ہے اور بیریسٹر گوھر کو وضعات دینی پڑتی ہے اور کل جب رہو فصل نے وضعات نہ دی بلکہ مزید الزامات لگا دیئے کہ وہ آسم منیر صاحب کو ہی بلیم کر رہے تھے فرد بھائید کے نام سے اور فوج فرد بھائید کا نام نہیں ہوتا اور اس کے اوپر فوران لوگوں کو یاد آتا ہے کہ نواز شریف نے بھی دو نام گجران والا میں لیے تھے تو اس کے ساتھ عمران خان کی وہ سپیچ دیکھ لیں وہ گفتگو دیکھ لیں جو گجران والا کے بعد وہ وزیراعظم کے بارے میں کہتے تھے اور آرمی چیف کو کیا کہتے تھے اس میں بے شمار انٹرویوز دیئے انہوں نے بتیں کی اور آج انہوں نے جو لیٹس لکھا وہ جنرل باجو باہی ان کے لیے جو لائے تھے یہ ہماری سیاست کا یہ ہماری سیاست کا رنگ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر نہیں جاتے ہمیں اب ان کے لیے پولیٹیکل کورس لینا ہے جو شباش نے بات کہی سیلی سی انہوں نے عدلیہ میں چند کالی بھیڑوں کا پاکستان تو بھیڑے ہیں نا عوام تو ویسے بھیڑے ہیں اب کالی بھیڑے تو ہر شعبے میں ہیں ہمارے اپنے شعبے میں بہتا ہیں میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے تھے ون سائیڈڈ آ رہے تھے اس وقت بھی غلط آ رہے تھے اب بھی اگر ون سائیڈڈ آ رہے ہیں تو غلط ہی آ رہے ہیں اب یہ تو شباش صاحب ہی بتا سکتے ہیں وہ کالی بھیڑے کون ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیا ہم اسی طرح اسی گول چکر میں گھومتے رہیں گے کہ اگر ایک وقت خان صاحب لادلے ہیں تو ان کے حق میں ہیں اور پھر نواز شریف صاحب فیوریٹ ہیں تو ان کے حق میں ہیں ہم اس نکلیں گے کبھی ساری صورتحال سے اور آپ نے اچھا لفظ یوز کیا کہ بھیڑے تو عوام ہیں کیونکہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں ظاہر ہے جب جنرل مشرف کے دور میں ایک میگا وارڈ نہ ہو اور جنہوں نے سینکڑو ڈیمٹ کے پی میں بنانے تھے وہاں پہ گیاروہ سال ہو اور وہاں پہ ایک سو ایک کامن میگا وارڈ ٹوٹل پیدا کی گئی ہو آپ اندازہ کر لیں اور کونے چار سال رہے ہو وہ انظام بھی ختم ہو جائے کہ ہمیں تو فٹل گرمبنٹ اجازت نہیں دی رہی تھی وہ بھی آپ نے ساری اجازتیں کے پی میں دے دی رہی تھی کیونکہ ہم نے کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ہمیں تو بگ گیا چورن بن گیا پپولارٹی آگی لیکن کام کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے ہمیں تفسرہ کرنا ہے ہمیں کوئی ثابت نہیں کرنا یہ وزیراعظم نے بتانا ہے جب میں کہتا ہوں یہ ہر شعبے میں موجود ہیں ہر طرح سے ہر ادارے میں موجود ہیں کیونکہ ہمارا آوے کا آوہ بگڑا ہے ہم ایسے نہیں خراب ہوئے جو ہم پورے سیونٹی 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 ایئرز میں آج نئی غلطی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ دورائے جا رہے ہیں ہم نہ آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کسی طرح روائز کرا سکتے ہیں ملائشیا میں ماتیر نے بھی کرائے تھے ہمیں جب تک ہم یکسوئی سے کوئی کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے یہی وہ بات ہے جہاں پہ عدلی آتی ہے جہاں پہ مکننہ آتی ہے جہاں پہ ہمارے تمام پارلیمنٹ مطلب مکننہ میں آگئی اگزیکٹیو آگئی جس میں فوج بھی آگئی جس میں سیول انظامیہ بھی آگئی ہمارے سیاستدان اپنی جگہ پہ آگئے میڈیا آگیا کیونکہ ہم سب اپنی اپنی بوٹی کے لیے پورا پاوبر گوشت کے لیے پوری قائدے بکرتے ہیں ہم نے پاکستان تباہ کر دیا ہے ہمیں آج وہ وقت ہے کہ کسی طریقے سے ہم بیٹھ جائیں ہم نے پاکستان کے اندر کوئی بڑا رہنے نہیں دیا ہم نے بڑا رہنے نہیں دیا کوئی شخصیات اکٹھا کرتے تھے تو اب وہ ساری شخصیات ہی کانٹروورشل ہیں پہلے ہوتا تھا کہ اگر فوج اور حکومت کا مسئلہ ہے تو عدالت نے آکے بیچ میں کچھ بیچ بچاؤ کر آیا حکومت اور عدالت کہے تو فوج نے آکے بھی اب سارے ہی آپس میں ماشاءاللہ سب کے اپنی اپنی راہیں ایسے لگتا ہے انفورچنٹلی اپنی اپنی راہیں جدائیں اچھا کوئکلی ہمیں بتائیے یہ جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بعد جو ایک بجٹ کی اوپر بڑا اہم اجلاس کیا نواز شریف کوئی انٹرنیو خبر دے نا ہمیں اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے کیا سوچ رہی ہے نون لی کیونکہ مشکل صورتحال تو ہے بارل انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ہمیں کچھ ٹائم دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ملک کو نکال کے دکھائیں گے معاشی طاقت بنائیں گے تو کیا کن خطوط پر سوچ رہی ہے اس وقت نون لی دیکھیں میں اس وقت بھی یہی بات کر رہا تھا آپ نے سوال دوسرا کر دیا تھا کہ نواز شریف نے جب پولٹیکل اپنی تمام ٹیم کو بٹھایا ہے تو کوئی بھی سیاسی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ مہنگائی لا دے لیکن مہنگائی آنی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروجیکٹ یعنی تین سال کے لیے اگر ہمیں بیل آؤٹ پیکیج لینا ہے تو ان کی شرائط جو کرزہ دیتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے اس کو اپنی وصولی بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اب اگر وہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حکمرانی کے خلاجات کم کرنے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں صرف یہ تنخاؤں کی کہ جی کیبنٹ تنخاہ نہ لے گی اس سے کام نہیں بنتا ہمیں تو بیوروکریٹک مرات میں کہتا ہوں جی جرنیلوں کی مرات میں کہتا ہوں ججز کی مرات جو بے شمار ہیں ریٹائر ججز بھی دو دو ہزار یونٹ گھر پہ ان کو دیے جا رہے ہیں فری میں کیوں لیے جا رہے ہیں بھئی آپ کو پینشن سو فیصد ملتی یہ جب تک آپ نہیں کر رہیں گے جن کے پاس میرے اور آپ سے نہیں چوڑنے ہیں میرے اور آپ کی طرح سے ہم بات جب آپ کرتے ہیں اور نواز شریف میٹنگ کرتے ہیں کہ دو سو یونٹ والے کو پنجاب گورنمنٹ سولت دے رہی ہے بہت اچھی بات ہے جو انتہائی غربت میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو کچھ مل جائے کوئی گرائی نہیں ہے اگر اس میں بھی کسی آئی کورٹ کو غصہ آئے گا تو وہ روک سکتے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جس غریب آدمی کے لیے کوئی کام شروع کر دو تو آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو اگزیکٹیو کے کام میں نہیں جانا چاہیے اگزیکٹیو کو عدلیہ کے کام میں نہیں جانا چاہیے جب تک روز آف دی گیم اور وہ پارلیمنٹ بنا سکتے ہیں یہ جتنی جلدی ہم سمجھ لیں یا پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں جہاں کھائی بھی ہے جہاں اندھیرہ ہے اور ہم اس میں گھسے میں ہیں یعنی عوام پہلے سے گھسے میں ہیں یہ اشرافیہ کیا ہے اشرافیہ کا ٹرنب کہ وہ قربانی دے اس کے بغیر کام نہیں بنے بلکل ٹھیک ہے یہ مجھے سب سے اچھی وہ یکسوئی والی جو بات آپ نے کی ہے وہ لگی جو نہیں آرہی جو کسی طرف سے نہیں آرہی ہر طرف سے اپنی ایک ہٹ درمی ہے اپنی زیادہ ایکسٹرہ سٹیٹ فورڈنس ہے اور آلات خراب سے خرابتر ہو رہے ہیں ہمیں سب کو مل کر بیٹھ کر جب تک نہیں بیٹھیں گے نہیں ہو گئی ہے آمیر صاحب تینکیو ویہی مچ آپ تشریف لائے آپ نے اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا سینئر صاحبی آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آمیر علیہ آسرانہ ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور ایکسپریسو کو جاری رہے ہیں ویلکم بیک کل ہم نے بات کی تھی والی بال کے حوالے سے پاکستان ٹیم کو بیس ویشز ہم نے کہیں تھی اور آج پاکستان ٹیم نے فکر کل ہی وہ کر دکھایا جس کا انتظار تھا پاکستان نے آسٹریلیا کو تین میچوں کی سیریز میں دو میچوں میں شکست دے کر پاکستان آسٹریلیا والی بال سیریز ہوم سیریز اپنے نام کر لی ہے گرین شرٹس کا کینگروز کے خلاف زبردست قسم کا کھیل سامنے آیا یہ جو تین میچوں کی سیریز ہے اس کا پہلا میچ ہم جیتے تھے کل اس کا دوسرا میچ کھیلا گیا تھا اور اس کا تیسرا اور آخری میچ جو ہے وہ تیس تاریخ کو کھیلا جائے گیا علاقہ جبنیزیوم کے اندر ہی اس میچ کے اندر بھی زبردست کار کردگی ہماری رہی اور پہلا سیٹ چوبیس کی مقابلے میں چھبیس پوائنٹ سے ہم جیتے دوسرے سیٹ میں پاکستان نے پچیس انیس جبکہ تیسرے سیٹ میں تیس کے مقابلے میں پچیس پوائنٹ سے کامیابی اپنے نام کی سو یہ کامیابی پہلے گیم کے اندر جو تین سیٹس تھے ان سے بہتر ہے کمپیرنٹ بی امپرووڈ ہے سو بڑا زبردست ہے یہ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم نے اتنا اچھا پرفارم کیا تو ہم اس پہ بات نہ کریں اور کیونکہ والی بول کے حوالے سے ہم نے کہا ہے آپ کو کہ ہم کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہم والی بول کو لے کے چلیں گے ہاکی کو لے کر چلیں گے دیگر سپورٹس کو تو آج پھر مراد جہان صاحب ہم نے انوائٹ کیا اس کیپٹن آف پاکستان والی بول ٹیم اور ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم ان کو مبارک بات بھی دیں اور تھوڑی سے گب شپ بھی کریں کل کے محس کے حوالے سے مراد تینکیو ویئی مچ وہ بارک بات دوں گا کہ یہ سینٹرل ایشن خواہ لیگ کے بعد ہماری یہ دوسری مسلسل کامیابی ہے سیریز کو ہم نے ون کیا اور جسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بھی دیکھے کہ ہم نے تری زیرو دونوں میچ جیتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا مرجن ہے ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ بلکل بہت انجائی کر رہے ہیں کراؤڈ سپورٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور پراپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو سب لوگ انجائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم ہو سکتے ہیں اپنی بنچ سریندھ کو بھی آزمائیں کچھ پلیئرز کو ہم ریسٹ نے تو کیا آپ نے بنچ سریندھ کو آزمائیا تھا یا پہلی میچ کی کومنیشن کے ساتھ گئے تھے جی ایکزیکٹلی کل جو ہمارے پلیئر کیلے وہ تقریباً فل سیٹ ہم نے چینج کیا ہوا تھا بنچ پلیئرز کا کوچ کی یہی سٹریجی تھی پہلے سے کہ ایک دن وہ اپنے مین سیٹ کو لے کے کیلے اور دوترے دن اپنے بنچ پلیئرز کو لے بینچ پلیئرز صرف نامی ہے ہمارے ٹیم میں باقی کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی مین پلائنگ سیٹ کے پلیئرز اور بنچ پلیئرز میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے بنچ پلیئرز ہیں وہ ہم پلائنگ جو میمبرز ہیں ان سے اچھا ہے اور یہ انہوں نے کل ثابت بھی کیا جس طرح ہم نے پہلا میج جیتا تھا ان سے میرے خیال سے بیٹر پوائنٹس کے ساتھ ہمارے بنچ پلیئرز میں نے جیتا ہے ٹھیک ہے تو بیسک ایج آپ کی ٹیم کو کیا تھا آسٹریلیا کی اوپر حالکہ ایک تو چلے ہوم گراؤنڈ کا ایج ہوم گراؤنڈ کا ایج ہوتا ہے لیکن بڑی ٹیم ہے زیادہ فٹ ٹیم ہے ان کے پاس بہتر وسائل ہیں پاکستان سے اس گیم کے لیے پاکستان والی بول ٹیم تو ایسا کیا تھا جس نے آپ کو ایج دیا اور آپ نے یہ سیریز اپنے نام کی نو ڈاؤٹ کہ آسٹریلیا ایک بہت بڑی ٹیم ہے والی بول نیشنل لیگ میں کلتی ہے اولمپکس تک میں کل چکی ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ایکسپوزر بہت ہے ان کے پاس اچھے میچ اس کا اور بڑی ٹیموں کے خلاف کلنے کا لیکن ہمارے پاس ایک پرپر سسٹم ہے جس کے دروح ہم کلتے ہیں نے پروفیشنل لیگز کیلئے تو ہمیں وہ ساری ایکسپیرینس جو لڑکوں کی انڈیویجول ایکسپیرینس تھی ان سب کو جب ہم نے مکس اپ کے ایک ٹیم میں تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور اسی کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس سیریز کو ہم تری زیرو جیتے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بیس پیشیز ہیں آپ نے پہلے ایشین چیمپینشپ جیتی اور پھر آپ ابھی یہ سیریز آپ اب تک تو جیسے کہنا چاہیے ون سائر ایٹ سیریز ہے ٹو نل سے آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے ہماری والی بال ٹیم کا چونکہ اس سے پہلے بھی رینکنگ کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا ہمارے ایک انٹریکشن میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ٹاپ ٹین کے اندر آئیں گے انشاءاللہ بہت جل تو اب آگے کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل ہمارے پلیئرز کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے بھی سامنے ہیں ہمیں پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ ریزرٹ لے کے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر کام بھی ہوگا گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آپ لوگوں کو حاصل ہوگی میں اگر اپنے پلیئرز کے پونٹ آفیو سے دیکھوں تو ہم نے بہت زیادہ محنت کی اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم لگتار بڑی ٹیموں کے خلاف وکٹریز بھی لیتے رہے ہیں جو کہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم والی بال میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہمارا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے لیکن اب بات آ جاتی ہے پاکستان سپورٹ بورڈ پہ اور گورنمنٹ پہ کہ وہ کس لیول تک ہمیں انٹریسٹ لیتی ہے کس لیول تک ہمیں اپناتی ہے اور کیا ہمارے لیے آگے کرتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہے کہ سپانسرشپ کی ضرورت ہے ہمیں ڈیفرنٹ ایوئنٹ پہ جانا چاہیے انٹرنیشنل اور بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف ہمارے فرینلی سیریز ہونی چاہیے جس طرح کیا بھی اور یہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے یورپ کے ٹورز ہمارے ہونی چاہیے کیونکہ وہاں کا جو پلینگ سسٹم ہے ان کا بڑی ٹیموں کا وہ تھوڑا الگ ہے تو جیتنا زیادہ ہمیں ایکسپوزر ملے گا ہماری بیسٹ فشز آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تیسرا میچ بھی جیتی ہے وائٹ واش کیجئے اپنے آپ کو پروف کیا ہے آپ نے مزید کیجئے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ بالکل کرکٹ کے مقابلے میں ساتھ ساتھ چلیں گے ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو ایک بار پھر بہت مبارک بات مراجعہ پاکستان وولی بولتان مجھے لگتا ہے اگر ایک ٹاسک فوسٹ بنا دی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے جو ان سبھی گیمز کو پیرلل ساتھ لے کے چلے بجٹ الوکیٹ کرے اور سپورٹ کرے تو سبھی کھیل اوپر آ سکتے ہیں اور اس میں بہت بہتری ہو سکتی ہے ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ورکم بیک ایک طرف تو یہ گرمی بہت زیادہ ہے اس کی لہر برقرار ہے دوسری جانب بارش کی پیشگوئی کی باوجود کوئی خادر خواہ بارش ہو ہی نہیں ہے یہ مناظر دیکھئے کس طرح سڑکیں ایسے رکھتا ہے کہ آگ نکل رہی ہیں ایسے ہیٹ اُبل رہی ہیں ہیٹ ویو پورا اس وقت ملکی آل موسنم کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں بہرحال پنجاب میں بارش اور گرد آلو دھواؤں کا سسٹم رات گئے داخل ہو گیا ہے ریپورٹڈلی دوسری جانب بارش موسمیات ہے اس نے کراچی میں یکم جون سے ہیٹ ویو کی دوبارہ پیش گوئی کی ہے یعنی کہ اس میں شدت آ سکتی ہے ہمارے ساتھ سردرار سردرار ساں موجود ہے چیف میٹرولوجسٹ ہیں ان سے ذرا فرسٹ ان انفرمیشن لے لیتے ہیں سردرار سب تینکیو ویئی مچ فو جوائننگ اس سب سے پہلے ذرا اپنے شہر کی حوالے سے ہمیں بتائیے کیا کراچی میں کیلئے چل رہی ہے آسکارج میں اٹھارہ یا بیس مہی کے بعد شدت آگئی تھی آپ نے خود بتایا اور سندھ بھالائی سندھ وستی سندھ ٹیمپریچر پاون سے بھی اوپر چلے گئے تھے یعنی تیس مہی سے شروع ہو ابھی تک دیشتر جگہوں پر پچاس سے اوپر چل رہے ہیں کراچی میں گو کہ بہت گرم اور مرتوب موسم رہتا ہے بہی میں لیکن ایسا چھیٹ ویب نہیں تھی کیونکہ ٹیمپریچر ایک طرح سے نارمل سے دو سے تین ڈگری اوپر رہ رہا تھا یعنی سینتیس اڑتیس لیکن گزشتہ کل سے اس میں کوشدت آئی ہے گزشتہ کل اکتالیس اشار یا پانچ گیا اور آج بھی چیلیس یا اکتالیس گیا سکتا ہے اسی طرح آنے والے دو دن ہیں تو یعنی انتیس سے اکتیس کراچی میں تو یہ میکسمم کہاں تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر کراچی میں میرے خیال میں اکتالیس یا بیائلیس تک ہی جائے گا کراچی میں اچھا اچھا اوورال بتائیے اوورال ایک تو یہ جو بارش والا سسٹم داخل ہوا ہے یہ کتنا امپیکٹ فل ہے اور کب تک چلے گا دیکھیں یہ کوئی اتنا بہت سٹرانگ سسٹم نہیں ہے چند ایک جگہوں پر ہی ہے کئی آنڈی و آنڈی چلے کئی اس طرح کی آنڈی کے ساتھ کئی پر ہلکی بارش کئی پر جسٹ ڈسٹ آم اور تھنڈس ٹام اس ٹائپ کئی ہے سکیڈر سے خاص کر نارد فنجاب میں اور کے پی میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں گلگت بلتستان میں تو امید ہے کہ اچھی بارش ہے اگلے دنوں میں یعنی ایک سپیل آئے گا باقاعدہ کہہ سکتے ہیں ہم اسے چار جون سے چار جون سے چار جون سے چھے جون تک اس میں امکان ہے کہ دنوں میں کئی آنڈی کے ساتھ کئی پر ہلکی کئی پر درمیانی بارش ہو جائے ان علاقوں میں دھرمی کا ظہور ٹوٹ جائے گا لیکن لاہور سے نیچے نیچے جو آپ کا جنوبی پنجاب ہے سینٹرل پنجاب کے نیچے والے لاکے اور جنوبی پنجاب اور سینٹرل اور لوجستان کے جو مشرقی ازلہ اور جنوبی ازلہ ان میں تو گرمی رہے گی اب جون کے ملٹ تک تو ایسے ہی لگ رہے کہ اسی طرح بیچ میں دو تین دنوں میں اس کا تھوڑا سا ریلیف آئے گا دو تین ڈیگری ٹیمبریچر کم ہوگا لیکن ادھرمائی جی گرمی رہے گی ٹھیک ہے اور ایک خبر میں آج یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اس دفعہ مونسون کی بارشیں توقع سے زیادہ ہو سکتی ہیں ایسا بھی کہا ہے میک میں موسمیات نے اس سوالے سے کیا آپ ڈیٹ کر پائیں گے آپ ہمیں جی بلکل امکان ہے مونسون کی اچھی بارشیں اس دفعہ اس لیے کہ دیکھئے پاکستان کی اور پورے ساؤتھ ایش ہے کہ جو مونسون بارشوں کی اچھی ہونے یا نا اچھی ہونے کی جو ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ بیرالکائل کے درجہ آرہا رہا تو انڈیا نوشن کے درجہ آرہا رہا تو اگر فیوریبل ہوں جیسے بیرالکائل محمود سے کم جا رہے ہوں تو اس کو لانی نہ کہتے ہیں اور انڈیا نوشن میں پازیٹیو ویسٹرن سائٹ پر اس سے پازیٹیو فیز آف انڈیا نوشن ڈائی پول کہا جاتا ہے تو یہ دونوں سکر فیکٹر ہوتے ہیں ہماری بارشوں کو ایک طرح سے انکریز کرنے کے لیے تو اس مطلب سینیریو میں امکان یہی ہے کہ اچھی بارشیں ہوں گی معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سوائے گل کی مکستان اور اگر نوشن ڈائی پی کے وہاں معمول کے مطابق اور جنگوں پر معمول سے زیادہ ٹھیک ہے صدا صاحب تینکی ویہی مچ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ایک طور پر حوالے سے یہ ہے کہ گرمی کا زور کچھ خاص ٹوٹنے والا نہیں ہے دو سے چار جون کے بیچ ہلکی بارش کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے لیکن ساؤتھ ابھی تک تپا رہے گا تپتا رہے گا گرمی شدید ہے وہاں پہ اس کے علاوہ سندھ کے کچھ علاقوں کے حوالے سے بیروں نے کہا کہ ہلکی بارش آئید ہو جائے لیکن نورتھ جو ہمارا ہے اپر جو ایریاز ہے وہاں پہ اچھی بارش ہو سکتی ہے جی بی میں خاص طور پر ایکسپیکٹڈ ہے اور مونز ان کے بارشے پہلے سے زیادہ ہوگی گرمی میں آس پاس کے لوگوں کا پرندوں کا خیال رکھیں کوشش کریں اگر کوئی آس پاس لوگ ہیں تو انہیں تھنڈا پانی پلائیے پرندوں کے لیے بھی انتظامات کیجئے پانی کے تاکہ گرمی کا اثر کچھ ان بے زبانوں کے لیے بھی کم رہے اس پر بات کرتے رہیں گے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک تبات رہا ساتھ ملکم پیک ٹاپ آف دی آر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے جدید تری مواصلاتی سیٹلائٹ پارک سیٹ ایم ایم وان کے لیے جس کی لانچنگ کے لیے وہ بالکل تیار ہے اور آج اسے سپیس میں بھیجا جائے گا سپارکو کے اس موقع پر کہنا ہے کہ جو پارک سیٹ ہے یہ چین کی شیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا جائے گا ہائی پاور ملٹی میشن سیٹلائٹ جو جدید کمیونکیشن موڈز ہیں اس کی اوپر کام کرے گا سرویسز فرام کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں جہاں پر ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں یا براد بینڈ سرویسز میں مسائل ہیں ان میں یہ معاملت کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس پاک سیٹ ایم ایم اون کی بات کریں تو پاکستان بھر میں جو ٹیلی ویژن نشریات ہیں یا سیلیلر سرویسز ہیں ایس اف سیٹ براڈ بینڈ سرویسز ہیں اس کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا اس سال آگست کے اندر ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اپنی جو سرویسز ہے اپنی جو پرفارمنس ہے وہ دکھانا شروع کر دے گا اور اس کی لائف ریپورٹیڈلی ایس بین لائک اس گونگ تو بی فیفٹین یئرز سو ایک بچی بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہے جس کی اوپر پاکستان کام کر رہا ہے اس سے قبل دوہزار گیارہ میں بھی پاکستان نے ایک کمیونکیشن سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھا اور وہ کامیابی سے کام کر رہا ہے اس وقت ہم نے اسی کی اوپر بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ حافظ حسن اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ ایم ایمن پروجیکٹ آفس کے انچارج ہیں اور ہم اس ٹوڈیوز میں انہوں نے جوئن کیا ہے ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہے اور اس ٹیم کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے جو یہ کر رہی ہے اور دن ہم نے تھوڑا سا اس کی یوٹیلیٹی کے بارے میں بھی جاننا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں سب کو مدعو کرتے ہیں تینکیو ویئی مچ فور کمینگ بہت شکریہ بہت مبارک آپ کو فور دینیشیل ڈیویلپنٹس دیویلپنٹس 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 اور اللہ کرے کہ بلکل سکسیسفولی یہ ہو جائے تو آز ہمیں اس کے پیچھے گولز بتائیے کیا ہیں اور یہ کیسے امپروف کرنے جا رہا ہے ہماری جو کمینگیشن سرویسز ہیں کنیکٹیویٹی اس میں کیسے ہلپ اپ کرنے جا رہا ہے جی عمران صاحب اس سے پہلے ہمارے پاس ایک مواصلاتی سیارہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پاک سیٹ ون آر کے نام سے موجود ہے جو کہ دوہزار گیارہ سے ہمیں سرویسز دے رہا ہے برادکاسٹنگ کی اور موبائل سرویسز کے حوالے سے جو کہ ایک مقصد ہوتا ہے کمینگیشن سیٹلائٹ کا مواصلاتی سیارے کا تو یہ وہ تمام سرویسز ہمیں مہیا کر رہا ہے اور یہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے دوہزار چھبیس میں چکہ تو اس کے علاوہ اپنی جو قومی ضروریات ہیں ان کو پوری طرح سے لائک کور کرنے کے لیے یہ پاک سیٹ ایم ایون کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایک تو یہ جدید تیکنالوجی کے ساتھ آئے گا ساری کمینگیشن اور برادکاسٹنگ اور باقی سرویسز ہمیں پروائیٹ کرے گا اس کے علاوہ اس میں اضافی طور پہ ہم نے ایک جو نیا سسٹم انٹرڈیوز کروایا ہے ایچ ٹی ایس کے نام سے ایچ ٹی ایس جی ہائی تھروپوٹ سیٹلائٹ سسٹم اوکی اسے ہم گیم چینجر کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ان ایریاز کو ان لوگوں کو جن کے پاس ابھی تک رسائی انٹرنیٹ کی موجود نہیں ہیں ان کو انٹرنیٹ مہیا کر سکے اور تیز رفتار براڈ بینڈ انٹرنیٹ مہیا کر سکے کہ جہاں پر آپ کی گراؤنڈ نیٹ ورکس فائبر آپٹیکس اور دوسرے یہ نیٹ ورکس اگزیسٹ نہیں کر رہے وہاں پر ہم ان کو ڈائریکٹ تھرہو سیٹلائٹ ہی انٹرنیٹ مہیا کر سکے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرنڈ گراؤنڈ نیٹ ورک ہے جس لیٹ سپوز دور دراز علاقوں میں ریموٹ ایریاز میں ہم اسے کہہ رہے ہیں کنیکٹنگ دا انکنیکٹڈ جہاں پر آپ کی ابھی تک وہ پورا نیٹ ورک پہنچا نہیں ہے جہاں پر ابھی یہ آپ کو فیزیبل نہیں لگ رہا کہ اس پورے نیٹ ورک کو بچھایا جائے وہاں پر اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی یہ وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی سیٹلائٹ کے تھرہو ہی انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکے چھیک ہے تو اس میں جو اس کے ہمارے جو ہمارے پاس کوارڈینیٹس موجود ہیں اس کو لے کر کیا ہم پورے پاکستان کا جو ایریا ہے کورڈ ایریا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا مینلی ہم بات کریں کہ کافی زیادہ حد تک یہ کورڈ کر لے گا کیونکہ اگلے پندرہ سال اور یہ جدید ترین دور ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہی نیڈ ٹو کورڈ آٹا جی بالکل اس میں جب آپ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ زمین سے کافی زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے یہ تقریباً چھتیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے اور یہ ایک کافی بڑے ایریے کو کور کرتا ہے تو جو ہماری براڈکاسٹنگ سرویسز ہیں اس میں تو یہ پاکستان سے باہر بھی افریقہ کے کچھ علاقے اور سی میں اور دوسری جگہوں کو بھی کور کر رہا ہے لیکن فور ایچ ٹی ایس جہاں ہم کمیونیوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت ایک چھوٹے یوزر کے ساتھ ایک چھوٹے ڈیش انٹینہ کے ثروہ ہم اس کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کے اندر 11 یوزر بیمز سپوٹ بیمز ڈیزائن کی ہیں جن کے ثروہ ہم پورے پاکستان کو کور کر رہے ہیں چیک ہے تاکہ کسی بھی جگہ پر جہاں ہمیں انٹرنیٹ مہیا کرنے کی ضرورت ہو یا جیسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر نہ تو سگنل کی کوئی کپیسٹی کا ایشو ہو نہ اس کی سٹرنس کا کوئی ایشو ہو اور ایک تیز رفتار براد بینڈ انٹرنیٹ ہر جگہ پر پہنچا ہے حسن ایک کانسپ یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ویسے تو کہتے ہیں زمینی جنگیں تو پانی پہ ہوں گی لیکن کچھ جنگیں اب سپیس کے اندر سپیس کو کون اوکیپائی کر رہا ہے اس پہ بھی ہو رہی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو اس کی فیزیبیلٹی آنے والے وقت کے لیے کیا اس میں ہمارا دیفنس بھی آ جاتا ہے اس میں ہماری کمیونکیشن کیونکہ سب چیزیں اسے انٹر کنیکٹڈ اس پہ دیپینڈنٹ ہیں اس کو ذرا ایکسپین کریں جی عمران صاحب دیکھیں اس میں یہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوگی ابھی جتنا زیادہ آپ خود مختاری کی طرف اور اپنے ذاتی ریسورسز کی طرف اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں گے ان کے اوپر اپنا انحصار بڑھائیں گے اتنا ہی آپ زیادہ سیکیور فیل کریں گے اتنا ہی آپ زیادہ سیف ہوں گے تو جیسے کہ اب پچھلے کچھ حرصے میں جسا آپ کمیونکیشن کے لیے دوزار گیارہ سے پاکسٹ ون آر پہ ہم ریلائے کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ریموٹ سینسنگ ہماری سرویسز ہوتی ہیں جس میں امیجری بغیرہ آ جاتی ہے اس کے لیے ہم نے دوزار اٹھارہ میں دو سیٹلیٹس لانچ کیے ایک پی آر ایس ایس کے نام سے اور اس سے بھی بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سیٹلیٹ جو پاکسٹ ون اے پاکسان تیکنالوجی ایویویشن سیٹلیٹ لانچ کیا وہ انڈیجنسلی ڈویلپ تھا وہ ہم نے خود ہی ڈیزائن کیا خود ہی ڈویلپ کیا اور وہ اس وقت ہمارے اپنے آر بٹ میں کام کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم ایم ایم ون کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک سارا سفر جو ہے یہ آپ کو خود مختاری کی طرف اور اپنے پاؤں پر پڑا ہونے اور یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہوگا جس پر ہم کل کو بلڈ آن کر سکتے ہیں یہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد بھی کرے گا ہمارے پاس ایک ہیریٹیج بھی ڈویلپ ہو رہا ہے ہماری مین پاور بھی اب اس کا کانفیڈنس ہائی ہے جس طرح کہ یہ سیٹلائٹ آج انشاءاللہ لانچ ہوگا تو پوری ٹیم اب وہاں پر نہیں ہے جہاں ہم اس سے پہلے تھے آف کورس ناؤ دی نو دیکھ بار ہیزڈ تو ہم کیا جو ہمارے خطے کے اندر خاص طور پر توازن ہے اور اچھا ہمیں لگا کہ اس پارکوں کے اندر تھوڑی سی مومنٹ ہوئی ہے پہلے تو بالکل کم سننے کو ملتی تھی خبریں پہلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ اچھا ہے لیکن کیا ہم چین تو ہمارا دوست ملک ہے انڈیا کی ہم بات کر لیتے ہیں دیگر ممالک ان کو ہم کمپیٹ کر پائیں گے اس کو لے کر تکنالوجی کو لے کر کمیونکیشن کو لے کر آنے والے وقت میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہم بلکل صحیح دیگر مران صاحب دیکھیں ہمارے پاس کمپیٹ کرنے کے علاوہ تو کوئی چوئیس خاص ہے بھی نہیں افکورس ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اوپر جو بھی اپنا ہماری ٹراجیکٹری بن رہی ہے اس میں ابھی تھوڑا شاید جس جگہ پر ہیں اس سے آگے ہونا چاہیے تھا لیکن وے فارورڈ یہی ہے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپس ہوں چاہے بڑے سٹیپس ہوں ہمیں اس طرف موو کرنا ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے سے آگے بڑھ سکیں اور اس میں اپنی جو من پاور ہے اپنی جو ایکوپنٹ ہے اپنی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو میکسیم بلکل دنیا کے ساتھ برابر لاکر کھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کی کاسٹ اکانومی کے حالے سے بھی بتائیں ہمیں کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ آئے گا دہ انٹرنیٹ دہ وی یوز اور آپ نے کہا کہ اس کی جو مویبیلٹی ہے یا جو یوٹیلٹی ہے وہ تو بڑھے گی لیکن کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ووٹڈ ہیلپ پاکستانی پیپل ٹو بہتر سرویسز لینے میں اور اس میں بھی کچھ ہے اس کا رول تھوڑا بہ کاسٹ کے حالے سے دیکھیں پہلے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی یوزرز ہیں چاہے وہ نیجی شعبہ ہے یا سرکاری ہے ان کو کسی بیرونی جو وسائل ہیں ان کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے we should be able to like give them provide them all what they need within پاکستان اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اپنے سیٹلائٹ کو فوکس اس ایریا کے اوپر کر رہے ہوتے تو ہماری سرویسز سب سے بہتر ہوتی ہماری سگنل سٹریندھ ہماری ای ای آر پی باقی چیزیں اور پورے کے پورے پاکستان کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح ایس ٹی ایس کی آپ نے بات کی اس میں کسٹ کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیٹلائٹ بیسٹ انٹرنیٹ ہوگا یہ کسٹ کے حوالے سے میں کمرشلی اتنا ابھی وہ ویل ورسٹ نہیں ہوں ابھی کچھ کہنا کبھلے سکتے ہوگا لاس بات دوں تلیس ٹیلی ویجن چینل ریڈیو تلیوییین چینل سویسٹ ان کا تعلق بھی سیٹلائٹ سیگنل سے ہوتا ہے یہ کیسے ان کو ہلپ کرے گا ہم بہتر نظر آئیں گے تی بیو پر ایچ دی نظر آئیں گے ہاں 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 لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری جو سیگنل سٹریندھ ہاں ہماری ایکوڈیسی ہے ہماری ہاں کوریج ہے that will drastically at least it's going some positive signals thank you very much thank you these are the question that a layman has so i am a layman in this particular matter because i need information to thank you very much Mr. Fahıs �� آنا شروع ہو جائیں گے اور پارک سیٹ ون آر جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ اب چونکہ ریٹائر ہو رہے تھے بہت اہم ہے وقت کی ضرورت بھی تھی we hope for some more positive news فرم سپارک کو اس پر بات کرتے رہیں گے بیک لیتے ہیں بیک ہی بات باپا ساتھ اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا سیگمنٹ مغلیہ دور کی بات کرنی ہے جہاں پہ جائدادوں کی خواتین کے نام منتقل ہونے کی کہانی کیا ہے آج بتا رہی ہیں ڈاکٹر کمل خالد مائن میٹرز میں آپ کو دکھاتے ہیں جب میں ڈائریکٹر پنجاب آرکائیوز کام کر رہی تھی تو آرکائیوز کے اندر جو قدیم ترین ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے وہ 1629 شاہ جہانی پیریٹ کا ہے 82 ڈاکومنٹس تھے بہت ساری جائدادیں چیتیں ان خاندان کی خواتین کے نام ٹرانسفر کی گئیں کوئی اردگرد کا شخص یہ لکھا جاتا تھا ڈاکومنٹ میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی تنگ نہیں کرے گا جی میں ہوں ڈاکٹر کمل خالد اور آج ہم ایک بڑی دلچسپ تاریخ کا رخ جو ہے اس پہ بات کریں گے اور وہ بات ہوگی مغل دور کے حوالے سے ان کی ایڈنیسٹریشن کے حوالے سے پہلی تو میں ایک بات یہ آپ سے کرتی چلوں کہ عمومی طور پہ جو ایک تاثر لیا جاتا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ انگریز سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں سب کونٹیننٹ کے اندر برے سخیر میں وہاں پر ایڈنیسٹریشن تو شاید بس تکے ہی سے چل رہی تھی اور کوئی اس میں کوئی ایسی ریدم یا کوئی ایسی کورڈینیشن وہ نہیں نظر آتی اور تمام کورڈینیشن تمام ایڈنیسٹریٹیف سسٹم جو ہیں وہ انگریز ہی یہاں پر لے کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو کہ پہلے تو میں یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو انگریزوں سے پہلے بدل سکیر پاکو ہن کے اندر بہت بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں اور اگر آپ ان حکومتوں کے علاقوں کو دیکھئے ریجنز دیکھیں تو دیوہ ہیوج اور اب ہم انہی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے علاقے کو لے کے چلنا وز نیکس ٹو امپوسیبل اور میں یہاں پہ آپ سے یہ بات کہتی چلوں کہ میری جون جون تاریخ کا مطالعہ بڑھ رہا ہے میں اتنی ہی زیادہ جان مجھے آگے ہی ہو رہی ہے کہ ان کے ایک پراپر ایڈمیسٹریٹیف سسٹم تھے سو مچ سو کہ اگر میں ذکر کروں کہ علاو دنخل جی کا تو ان کے دور کا جو فنینس کا سسٹم تھا یا مالیاتی سسٹم تھا کیا آپ یقین کریں گے کہ وہ انیسویں تو کیا بیسویں صدی تک وہی ایمپلیمنٹ رہا اور آج بھی ہم اس کے بہت ساتھ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں لیکن خیر علاو دنخل جی پہ میں کسی اور دن بات کروں گی آج جو ہم بات کر رہے ہیں مغلیہ حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور مغلیہ حکومت کی جو ایڈمیسٹریشن تھی آپ سوچئے کہ وہ موجودہ ہندوستان بنگلہ دیش اور پاکستان اور کبھی سری لنکا کا علاقہ افغانستان کا علاقہ نپال کا علاقہ یہ شامل ہوتے رہتے تھے تو اتنے بڑے علاقے میں یہ پھیلی ہوئی تھے اور ان کی ایڈمیسٹریشن بہت سٹرانگ تھی اور ان کی ایڈمیسٹریشن کا ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ہر علاقے کے جو تھے وہ صوبے دار اور گوانر ہوا کرتے تھے جو اس علاقے کا نظم و نسخ چلاتے تھے اور ان کی سیلیکشن جو ہوتی تھی عموماً بادشاہ خود کیا کرتے تھے اور جب وہ ان علاقوں کا نظم و نسخ چلا رہے ہوتے تھے تو اس کی افزانے کے طور پر ان کو مختلف جاگیریں دی جاتی تھے جو اس علاقے کے ایڈمیسٹریشن تھے تو جب ان کی وفات ہو جاتی تھی تو جو تمام ان کو جاگیریں اور جو بھی کچھ دیا جاتا تھا وہ سب واپس بادشاہ کے درباد میں لوٹا دیا جاتا تھا خزانے میں چلا جاتا تھا اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو یہ آتا ہے کہ جو نسلن نہیں چلتی تھی کہ اگر باپ کے پاس بہت بڑی جاگیر ہے تو انڈر سوٹ سمجھا جائے کہ اس کے بیٹے کو بھی ملے گی نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا اور بیٹوں کو بعد میں اپنی ورث ثابت کرنا ہی پڑتی تھی اور پھر بادشاہ ان کو ہو سکتا تھا چاندیک کو دوبارہ درباد میں ملازمت مل جاتی تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا لیکن مجورٹی جو ہے ایسا نہیں ہوا اب مجورٹی میں کیا ہوا اس کی مجھے ایک بڑی دلچسپ اینگل جو پتا چلا کہ جب میں ڈائریکٹر پنجاب آرکائیبز کام کر رہی تھی تو آرکائیبز کے اندر جو قدیم ترین ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے وہ سکسٹین ٹوئنٹی نائن شاہ جہانی پیریٹ کا ہے اور وہاں پر کچھ مغل کاغذات بھی پڑھے ہوئے ہیں اور جب میں نے ان مغل ڈاکومنٹس کو سٹڈی کیا اور پھر جب میں نے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا فارسی میں ہیں اور یہ دیکھا کہ وہ مختلف حکم نامے ہیں اور جب میں نے ان حکم ناموں کو اپنے ایک بہت قریبی پروفیسر جاننے والے ہیں زیشان صاحب ان کی مدد سے میں نے ان کی ٹرانسلیشنز کی اور پھر ہم نے ان کو انگلیش میں بھی لے کے گئے تو پتا یہ چلا کہ یہ جائدادوں کے کاغذات ہیں جو ایک سے دوسرے شخص کو دی گئیں اور یہ کل ایٹی ٹو ڈاکومنٹس تھے اور ان ایٹی ٹو ڈاکومنٹس کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ اس میں بہت سارے ایسے عمرہ روسہ اور ایڈمیسٹریٹرز کے نام تھے جو کہ ہمیں کہیں بھی عام آپ کی ہمائیوں نامہ بابت نامہ نہیں ملتی ہیں جب ان ڈاکومنٹس کو سٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ ان میں جو بہت سارے نام ایسے ہیں جو کم ہے مین سٹریم کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا لیکن ایک اور بڑی اہم ڈیمنشن جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری جائدادیں چیتیں ان خاندان کی خواتین کے نام ٹرانسفر کی گئیں یہ میرے لئے ایک بڑی دلچسپ حقیقت تھی اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب والد کی خامند کی یا بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی تھے تو اس کے بعد بہن کو بیوی کو ماں کو وہ جائداد منتقل کرتی جاتی تھی اور وہ خواتین جو ہوتی تھیں وہ ان جائدادوں کی کسٹروڈینز ہوتی تھیں اور وہ ان کو پھر پورا رن کرتی تھی ان کو پورا چلاتی تھی اور بادشاہ سلامت کی طرف سے ان تمام خواتین کے لئے ایک بہت اشورنس دی جاتی تھی کہ یہ جائداد جو ہے یہ آپ کے لئے ہے آپ ہی اس کو چلائیں گی اور کوئی اردگرد کا شخص یہ لکھا جاتا تھا ڈاکومنٹ میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور میں نے چاہا کہ آج آپ ناظرین کو یہ بھی پتا چلے کہ ہم جن حکومتوں کو بڑی کنزورٹیو اور بڑی بیک ورڈ سمجھتے ہیں وہاں پر خواتین جو ہیں وہ مکمل جائدادوں کو چلاتی تھی ان کا نظم و نسک سنبھالتی تھی نہ صرف یہ کہ بلکہ آج آپ کو کہیں ایسی مثال ملے گی کہ کہیں پہ کسی والد کسی باپ کسی بھائی کسی بیٹے کی ڈیت کے بعد اس گھر کی خاتون کو حکومت نے ایک خاص جائداد انایت کر دی ہو کہ اب آپ اس کو لے کے چلیے اور اپنے گھر کا جو انتظام ہے وہ چلائیے اور یہ خواتین وہ خواتین ہیں جنہوں نے کے بڑی کامیابی کے ساتھ ان تمام معاملات کو نہ صرف یہ کہ انجام دیا بلکہ آگے بھی بہت سارے کارنامے سے انجام دیئے اور بہت ساری امارات صدائے مسجدیں اور ایسی جگہ جو ہیں یہ انہی خواتین نے اپنے ناموں سے بنوائیں ان پہ کسی اور دن بات کریں گے شکریہ موسیقی 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 آخری ٹی ٹوئنی میچ کھیلا جانا ہے آئی مین اس سیریز کا آخری میچ کھیلا جانا ہے اس سے پہلے یہ چار میچوں کی سیریز تھی تین میچ میں سے دو نہیں ہوئے بارش کی نظر ہوئے ایک میچ ہوا جو پاکستان انفورچنٹلی ہارا تقریباً ایک سو ساٹھ رنز پر پاکستان کی ٹیم پہنچ سکی تھی تیس رنز سے ہم وہ میچ ہار گئے تھے آج کا میچ کیسا ہونا چاہیے کیسا ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے پرگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا محسن نکوی صاحب چیئرمنٹ کرکٹ بورٹ جو کہ لندن میں موجود ہیں انہوں نے کل ایک پاکستانی ہائی کمیشنر کے اندر اشائیہ تھا ہائی کمیشنر کے اندر وہاں پہ ہائی کمیشنر بھی تھے وہاں پہ دیگر عالی عدد داران بھی موجود تھے صحافی حضرات اور ٹیم تو عویسٹی تھی وہاں پہ انہوں نے ٹیم کو بیک اپ بھی دیا بگ اپ بھی کیا ٹیم کو اور ساتھ اپیل کی ریکویسٹ کی کہ پاکستانی ٹیم پہ تنقید نہ کریں اس پہ بھی ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لندن سے براہراست بات کر لیں ذرا فرسٹ انفرمیشن لے لیں آل دا وی لائف روم لندن زائد مقصود صاحب ہمارے سپورٹش ایڈیٹر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں سینئر صحافی ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ ایک تو کیسا فیل کر رہے ہیں جب پاکستان کی ٹیم اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے ورلڈ کپ سے بلکل پہلے اور دوسرا موسم کی بھی کچھ نازکیاں کہاں تک پہنچئے ہیں اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں تینکیو وی مچ زائد صاحب فور جوئننگ آس آل دو وی لائف روم لندن ہاں ویو یہ اللہ کا حسان عمران تینکیو وی مچ فور جوئننگ آس بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں موسم کے بارے میں جانوں گا چونکہ اس موسم نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے دو میچز ہو نہیں پائے تازہ ترین صورتحال کیا ہے آج کے میچ کو بھی ڈسٹرپ کرے گا موسم دیکھیں عمران جب ٹیم وہاں سے روانہ ہوئی تھی جب یہ کیجویل تیب ہوا کہا پاکستان نے ورڈ کپ سے پہلے انگلینڈ سے چار میچز کھیلنے ہیں تو اس وقت پورا ایڈین میڈیا یہاں تک سر بجن سنگھ آپ کو یاد ہوگا دوسروں نے بھی یہ کہا تھا کہ بہترین موقع تھا کہ پاکستان اور انگلینڈ ایک سیریز کھیلیں جبکہ ہماری ٹیم جو انڈین ٹیم ہے وہ آئی پی ایل میں یا دوسرے میچز میں بیزی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو بہترین موقع بہترین سیریز کرا دیا جا رہا تھا اور متوقع تھا کہ یہ کانٹے کی سیریز ہوگی لیکن جیسا کہ آپ نے کہا بارش نے کافی متاثر کیا پاکستان کی سیریز کو پہلا میچ لیڈز میں تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا پرمینگ منگ میں پاکستان ہارا تھے اس رن سے یہاں سے کوئی لندن سے تین گھنٹے کی مصابت پر ہے بڑا خوبصورت سٹیڈیم ہے وہاں انتظار کرتے رہے اور رات سباہ آٹھ بجے انگلینڈ ٹائم کے مطابق اس کو کارڈ آف کرنا پڑا لیکن آج اوول میں میچ جائے اوول اگر پورکاسٹ کی بات کریں جو کہ کشینگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق دن میں وقتوں سے بارش ہے لیکن شام کو چھے بجے تک بارش کے بعد بارش نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر چھے بجے بارش ہوتی ہے تو تھوڑا بہت میچ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن توقع کی جاتی ہے کہ آج اوول سیریز کا آخری میچ ہے اور دونوں ٹیموں کے لیے ایک آخری وارم اپ میچ بھی ہوگا ورڈ کپ کے لیے دونوں ٹیموں کو ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونے والے ورڈ کپ کے لیے کوئی بھی وارم اپ میچ نہیں دیا گیا اس لیے توقع کی دونی ہے کہ آج میچ ہو جاتا ہے گا ویسے افرال او در موسم تو ان کے کہا جاتا ہے انگلینڈ میں اور لندن کے موسم کا کوئی اتبار نہیں ہوتا کہ کب بادل آتے ہیں کب برستے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آپ سمیت بہت سارے ریکریکٹنگ فینز بڑے ڈسپویننٹ ہے کہ جی میچ نہیں ہو رہا میچ ہونا چاہیے ٹیم کی اوورال مورال کیا ہے باڈی لینگویج کیا ہے ٹیم کی پاکستانیز بڑے کنسرن ہیں جو ٹریکٹ کمبینیشن کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں تو فرسٹ انفرمیشن کیا ہے آپ ذرے بتائیے ہمیں دیکھیں بڑے پور قسم کا شاہیہ تھا کل پاکستان ہائی کمیشن میں ان کی رہیش گاور اور اس میں میر لندن جوہ صادق محمد بھی موجود تھے پاکستان میں ہائی کمیشن اور جین میریٹ بھی موجود تھے محسن نکویج صاحب مہمانے خاص تھے اور پھر ڈاٹر فیصل محمد فیصل جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہ بھی تھے وہاں محسن نکویج صاحب ایک تو کہا جب پوری ٹیم کی برپور شدت تھی اور تقلق شاہیہ تھا جس میں پورا لیم روز بھی تھا اور پھر پالک پنیر بھی تھا اور چکن روز بھی تھا کافی کچھ تھا لیکن محسن نکویج صاحب کی خیالات کی طرف ہوں گا ان کا کہنا تھا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ٹیم پہ تنقید کی جائے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تنقید کرنے والوں سے انہوں نے صرف میڈیا نہیں کہا اور پوری قوم کی بھی بات کی کہ ٹیم آپ جو ہے ورڈ کپ کے لیے جانے والی ہے اور وہ امید کرتے ہیں اگر جب ٹیم کو یہ ہم احساس دلائیں گے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور یقینی طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیم کپ جی سکتی ہے ان کا مرال اب کرنا پڑے گا اور اس لیے انہوں نے تلقیل پر مشورہ دیا ریکویسٹ کی یا جو بھی تھا کہ اس موقع پہ تنقید نہ کریں جن پریئر کو چانس نہیں مل رہا اور جس پریئر کو چانس کیوں نہیں دیا جا رہا اس کو کہاں پہ اکھلیا جا رہا یہ ٹیم مینجمنٹ اور کپتان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور یقین بہتر فیصلہ کریں گے یہ محسن نکویج صاحب کا کہنا تھا صادق محمد صاحب جو لیڈ لارڈ میئر ہیں لندن کے انہوں نے بھی بہت اچھا خطاب کیا انہوں نے کہا پاکستان کی بالنگ بہت مضبوط ہے پاس بالنگ دیتا ہے مجھے وسیم اور وقار کی یاد آجاتی ہے سٹیوہ اور بابر آزمان کے فیوریٹ پلیئرز ہیں ہمارے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان جیتا ہے تب بھی ہمیں خوشی ہوگی انگلینڈ جیتا ہے تو تب بھی ہمیں خوش ہوگی میئر لندن جو ہیں بائی برد پاکستانی ہیں لیکن لیونگ ان لندن وہ میئر بھی ہیں وہاں کے تو وہ کس کو سپورٹ کرے ہیں انگلینڈ کو یا پاکستان کو وہ ہی بتا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ٹیم دونوں میں سے جیتی پاکستان بھی ان کی ٹیم ہے اور انگلینڈ بھی ان کی ٹیم ہے اچھا تھوڑا سامنے وہاں پہ جو پلیئرز موجود ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے خاص طور پر ہمارے کپتان صاحب ان کی جو ویڈیوز ویسے وائرل ہو رہی ہیں کچھ خاص اچھی نہیں ہے تھوڑا اگریسیف نظر آتے ہیں بابر آزم اور ٹیم کے حوالے سے بھی جہاں پہ شکوک و شباد کا اظہار ہوتا رہتا ہے آپ نے باڈی لینگویج کیسے دیکھی پلیئرز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کون کس کے ساتھ تھا تھوڑا احوال بتائی ہمیں تقریب کا امران جس ویڈیو کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ شہر میں گئے تھے بازار میں مسجد میں بھی گئے تھے ہماری تند پلیرز تو بابر آزم جہاں پہ جس ویڈیو کا آپ کو اشارہ ہے وہاں پہ لوگ گرد ہو گئے اس کے بعد اس کی سکوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے ٹیم کی اور اس میں تھوڑا سے اگریسیف دکھائی دے رہے تھے لیکن کل جتنی دیر تک اشائیہ تھا ٹیم وہاں پہ موجود رہی تقریباً دو گھنٹے تک تو بابر آزم کافی ہیپی دکھائی دے رہے تھے لیکن البتہ شاہین افریدی ہمیں تھوڑے تھوڑے الگ الگ دکھائی دی یہ باقی ٹیم تو ٹھیک تھی کیونکہ سٹینڈنگ تھا یہ سارا فنکشن اس میں پوری مینومیٹ بھی تھی ٹیم بھی تھی وظاہر تو ٹیم ایک لگ رہی تھی اور شاہین افریدی البتہ کئی لوگوں نے محسوس کیا جو مقامی تھے خاص طور پر مقامی میڈیا سے بھی مارک بات ہوئی کمیونٹی کے ڈیفرنٹ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے بھی بات ہوئی لیکن یہ ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہر ملک میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی کہیں بھی بابر آزم کو رسپیکٹ بہت ملتی ہے اور بچے بھی وہ ان کی جو بیریئر تھے ان کو دوڑے طرف سٹارٹو گراف لینے کی بابر کی کوشش کر رہے تھے تو ایک اچھی اچھی کی امید رکھنے چاہیے انٹرنیشن میڈیا جو کہ زائد صاحب وہاں پہ تھا رائے کیا ہے پاکستانی ٹیم کو لے کر ایک ٹیم کا سٹرکچر نظر آ رہا ہوتا ہے ایک ٹیم کا مومنٹم نظر آ رہا ہوتا ہے تو اوورال کیا رائے ہیں لوگوں کی لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان ٹیم اچھی کرکٹ کھیل پائے گی یو ایس اور ویس انڈیز کے اندر ورلڈ کب میں میں نے دیکھا ہے جو نوجوہ نسل ہے انگلینڈ کی اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جو آج تاک پاکستان شاید جہا بھی نہیں سکے ہوں گے ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ پاکستان کے انعرے لگاتے تھے اور ٹوکو کرتے تھے کہ پاکستان فائنل تک جائے گا بہت سے لوگ ہمیں میرے جو امریکہ میں جا رہے ہیں میچز دیکھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں لیکن شایق ان مایوس بہت تھے پہلے لیڈز میں پھر کارڈ میں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میچ ہو ان ایکشن دیکھیں دونوں ٹیموں کو اور اس کا صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کی ٹیم کو بھی نقصان ہوا لیکنکہ آپ کے یاد ہوگا کہ ان کے بہت سے بلیر دائی پی آلکھو سے انہوں نے واپس ملائے تاکہ وہ یہاں پہ کھیل سکیں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اپنی ٹیم پر پریکٹس ملے جو پر آرکر وغیرہ جب تھے وہ فیڈنس مسائل کے بعد ٹیمیں آئیں تو یقینی کہ انگلینڈ کی تیاریاں بھی اس سے کافی متاثر ہوئی ہیں بلکل صحیح ہے اور آج آپ نے کہا کہ ابھی موسم چھ بجے کے بعد شاید بارش متوقع نہیں ہے کیا کوئی پریکٹس سیشن ہوا ہے آپ کی اطلاق کے مطابق اور کیسا ہوا ہے جی پریکٹس سیشن گزشتہ روز ہوا ٹیم کا جب یہ آس شام کو لیکن این موقع پر پھر ان کی پرسلیس جاری کی تھی کہ میڈیا وہاں پہ انوائٹڈ نہیں ہے بلکل سیشن کیا انہوں نے شائعے سے پہلے اور اوول کی گراؤنڈ کا تھوڑا بتاؤں گا یہ لکی گراؤنڈ ہے پاکستان کے لیے انیس سو چاہوز میں فضل محمود کے نام سے منصوب ہے آج ان کی برسی بھی ہے دونوں نے زمیان کی چھے چھے بکنیں تھی دنیا حیران رہ گئی تھی دنیا کی اس وقت پہلی ٹیم تھی جس نے انگلینڈ کوشت کرتی پھر آپ کو یاد ہوگا اکبر حالیہ دنوں میں آئے دوہزار سترہ میں تو چیمپئنس ٹرافی کا فائنل جو ونڈے کا تھا صرف راز کی کپتانی میں وہ بھی پاکستان اوول میں جیتا تھا لیکن انگلینڈ کا ریکارڈ کی تھوڑی سی بات کریں انگلینڈ کا نو میچ یہاں پہ کھیلے ہیں انگلینڈ میں پانچ جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں اور تین جیتے ہیں ایک ٹائپ ان کا میچ ریزرٹ نہیں ہوا تھا پاکستان ہے البتہ اگر ریکارڈ دیکھیں حالانکہ ٹھیک ہے ہر دن نیا ہوتا ہے ہر ٹیم نئی ہے ہر پلیئرز نئے ہیں لیکن ایک تو اینو بات یہ ہے کہ عمر میں دس سال کے بعد کوئی ٹی ٹوانٹی میچ ہوگا دوہزار چودہ میں ایک میچ ہوا تھا تو بلکل میرے پاس ترٹی سیکنڈ ہیں کیا میڈیا نے اس سوالے سے یہ سوال انگلیش کرکٹ بورٹ یا پاکستان کرکٹ بورٹ پہ نہیں اٹھایا کہ جب اس سیریز کو ہم سکائیجل کر رہے تھے تو ہم ویدر فورکاست دیکھ لیتے جدید ترین سسٹم ہے برطانیہ کے اندر بھی خاص طور پہ اور یہ میچس کو متاثر کر رہا ہے تو ایسا کچھ سوال نہیں ہوا کہ پہلے دیکھ لیا جاتا ویلیوز کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو فورکاست جو ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں ان کا سرکاری ڈپارٹمنٹ بہت سے ادارے بھی کرتے ہیں ان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اپ ڈیٹ پہ جانا ہے ہم نے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں لندن سے آل دو وی لائیو آگا ہمارے سینئر صحافی دوست آگاہ کرے تھے ہمیں اس وقت کیا صورتحال ہے اور زائد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی نیم کا مورال بلند ہے دیکھتے ہیں کیسا میچ ہوتے ہیں اور پرگیم ایکسپریسو سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے کل ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ